دنیا بھر میں ہر سال تقریباً 27 کروار افراد ڈرکس کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس سلسلے میں جو ایک بنیادی بات لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک جاندار کی جسم کا معاملہ ہے جس کے تحت جو چیز پیٹ میں جاتی ہے وہی فضلے کی شکل میں باہر بھی نکلتی ہے اور اسی وجہ سے دنیا بھر میں گٹرڈ ڈرکس کی ویسٹس سے آلودہ فضلے سے بھر چکے ہیں سیبرس ٹریٹمنٹ پلانٹس میں اس قسم کے مواد کو صاف کرنے کی تو کوئی صلاحیت ہوتی نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کے لیے بنائے جاتے ہیں اور جب یہ نالے دریاؤں اور سمندروں میں جاہ نکلتے ہیں تو ان میں موجود اجزال سمندری حیات کو بہت افیکٹ کرتے ہیں تو ریسرچس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ میٹھ ڈرک کس طرح جنگلی ٹراؤٹ مشلی کو افیکٹ کر رہی ہے اس کے بائی پروڈکٹ ایمفجامائن کی ذرات کس طرح وائل براؤن ڈراؤٹ کو افیکٹ کرتے ہوئے ان کی دماغوں تک پہنچ سکتے ہیں اور ڈرکس کی کتنی مقدار ان مچھلیوں کو ان کا عادی بنا سکتی ہے ان مچھلیوں کو بڑے بڑے ٹینکس میں بیت ملے پانی میں رکھا گیا اور بعد میں انہیں وہاں سے نکال کر ایسے پانی میں رکھا گیا جس میں ڈرکس کا نام و نشان بھی نہیں تھا یہ سب ریسرچس نے یہ جاننے کیلئے ہی کیا تھا کہ مچھلیاں تازہ پانی میں رہنا پسند کرتی ہیں یا ڈرکس ملے پانی میں اور اس کے مقابلے میں انہوں نے ان مچھلیوں سے کمپیرزن کیا کہ جو کبھی بھی مت والے پانی میں نہیں رہی تھی اب وہ مچھلیاں جنہوں نے مت ملے پانی میں بگ گزارا تھا وہ اسی پانی میں رہنا چاہتی تھی جبکہ وہ مچھلیاں جنہوں نے مت ملے پانی میں کبھی وقت ہی نہیں گزارا تھا انہیں اس بات کی کوئی پروائی نہیں تھی کہ وہ تازہ پانی میں جائیں یا متھ والے پانی میں جائیں اب ریسرچز کو یہ بھی معلوم ہوا کہ منشیات والے پانی کی عادی مچھلیوں کو جب اس ٹینک سے نکالا گیا تو ان کی نقل و حرکت میں کمی دیکھنے میں آئی جیسا کہ مچھلیاں انگزائیٹی سے گزر رہی ہیں جو کہ اس رویے سے ہی ملتا جلتا ہے جو عام انسانوں میں دیکھنے میں آتا ہے جو ڈرکس کے عادی ہوتے ہیں اور ان کو ڈرکس ملتی نہیں ہے اب ڈرکس والے پانی میں رہنے والی مچھلیوں کی ذہنی حالت بھی دوسری مچھلیوں کے مقابلے میں کافی ڈیفرنٹ تھی کوئی کہ ان مچھلیوں کو جب دس روز تک تازے پانی میں رکھا گیا تو ڈرکس کا اثر کم تو ضرور ہوا لیکن ان کا منٹل ایٹیٹیوٹ تبدیل ہوا لیکن ختم نہیں ہوا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میٹ ڈرکس کا ان مچھلیوں پر لانگ ٹرم اثر رہتا ہے اور یہ رویہ انسانوں سے ہی ملتا جلتا ہے جو میٹ ڈرک کا استعمال کرتے ہیں لیکن اگر مچھلیوں کو ڈرکس کی لٹ لگ رہی ہے تو ہمیں اس کی پرواہ ہونی ہی کیوں چاہیے بھئے اگر ٹراؤٹ مچھلیوں کو ڈرکس والے پانی میں اتنا مزہ آ رہا ہے جیسا کہ اس ریسرچ میں نظر آ رہا ہے تو یہ بھی پوسیبل ہے کہ وہ ان پائپس کے قریب جمع ہو جائیں جہاں سے نالے کا پانی دریاؤں اور سمندروں میں گرتا ہے تو ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مچھلیاں کسی لٹ لگ جانے کے بعد بیسا ہی رویہ اختیار کرتی ہیں جو انسانوں کا ہوتا ہے اور پوسیبل ہے کہ نشے کے عادی انسانوں کی طرح مچھلیوں کی بھی دیگر ایکٹیویٹیز سے دلچسپی ختم ہو سکتی ہے جیسے کہ کھانا پینا بچے پیدا کرنا تو یہ پوسیبل ہے کہ مچھلیاں اپنا قدرتی رویہ تبدیل کر لیں اپنی حرکات اور آدات کو بدل لیں تو آگے چل کے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرنا بھی کم کر دیں درکس کی لٹ سے مچھلیوں پر ہی نہیں بلکہ ان کے بچوں پر بھی اثر پڑتا ہے مچھلیوں میں یہ لٹ کئی نسلوں سے منتقل ہو سکتی ہے اگر اس مسئلے کو فوراً حل کر بھی دیا جائے تو بھی اس پر محول پر لانگ ٹرم ایفیکٹس ہو چکے ہوں گے یہ پہلی ایسی ریسرچ نہیں ہے جس میں جنگلی حیات میں غیر قانونی منشیات پائی گئی ہوں 2019 میں برطانوی سائنس دان کو تازہ پانی کے پندرہ دریاؤں میں موجود جھینگوں میں کوکین کے ذرات ملیتے لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ ان میں عام ڈرکس کے مقابلے میں الیگل ڈرکس کے زیادہ ذرات پائی جاتے ہیں ہمارے جسم میں میڈیسن مکمل طور پر گھل تو پاتی نہیں ہے اور یہ سیبرج ٹریٹمنٹ پلانٹ میں فضلے اور پشاپ کے ساتھ پہنچتی ہیں لیکن کچھ میڈیسنز کورے کٹ کٹ اور کھیتوں کے ذریعے دریاؤں میں داخل ہوتی ہیں جہاں انسانی سیبرج کو فرٹلائزر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے سیبرج کے پانی میں میڈیسنز کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے پین کلرز اور انٹی ڈپریشن سمیت تمام میڈیسنز دریاؤں اور ساحل سمندل کے پانی میں جنگلی حیات کے پاس پہت جاتی ہیں پرگننسی کو روکنے والی میڈیسنز میں ایسے کیمیکلز پائی جاتے ہیں جن میں ہارمونز کا توازن خراب ہو جاتا ہے پانی میں ایسی میڈیسنز نے کچھ ہی افتوں میں نیٹ میں رکھی گئی مچنیوں کے سیکس بدل کر انہیں نر سے مادہ بنا دیا تھا تو ریسرٹ سے پتا چلا کہ انٹی ڈپریشن میڈیسنز سے سمندری حیات کے روئیے تبدیل ہو جاتے ہیں ان کا روئیہ اگریسف ہو جاتا ہے ڈرکس کی لط ایک عالمی صحت کا مسئلہ ہے جس سے نسلیں اور قومیں تباہ ہو سکتی ہیں لیکن محول پر اس کے اثرات سے نمٹنا مہنگا ثابت ہو سکتا ہے ایک ریسرچ میں بتایا گیا کہ انگلیٹ اور ویلز میں سیبریس ٹریٹمنٹ پلانٹس میں ان کی کیمیائی مادنوں کو خارج کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے میں پچاس ارب ڈالر سے زیادہ کا خرچہ آ سکتا ہے شاید آپ کو یہ بات بڑی عجیب سی لگے کہ غیر قانونی ڈرکس انسانی رویہ بدلنے کے ساتھ جنگلی حیات کی رویہ میں بھی تبدیلی لاسکتی ہے مگر یہ مسئلہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے اور بہت زیادہ کمپلیکس بھی ہو گیا ہے ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آیا روز مرہ استعمال ہونے مالی چیزیں جیسے کہ کاسمیٹکس، کپڑے، سفائی کے پروڈکٹس اور موجودہ مصنوعی کیمیکل سے انسانوں اور دوسرے جانداروں کا رویہ تبدیل ہو سکتا ہے تو سائنٹسٹ کے ایک انٹرنیشنل گروپ نے کمپنیز اور حکومتی اداروں سے کہا ہے کہ نئی کیمیکلز کے خطرات کی جانچ کریں تاکہ اس سے رویہ پر ہونے والے اثرات کا پتا چل سکیں تو اگر ہم واقعی میں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پانی میں میڈیسنز کی ملاوت کا پتا کر سکیں تو ہمیں سیوریش ٹریٹمنٹ پلانٹ سے ہونے والی فلٹ پریشن کو بہتر کرنا ہوگا اور وارٹر فیلٹر کی کمپنیز کو اس ذمہ داری سے آگاہ کرانا ہوگا کہ سیوریش کا پانی جنگلی حیات کو افیکٹ نہ کرے